اسلام علیکم اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سینگر گولزن میتھرڈ اف ڈی ای نی سیکوینسنگ اور اس پروسس میں ہم دیکھیں گے کس طرح ہم کسی انناون ڈی ای نی سٹرینڈ کی اوپر ڈی ای نی کی بیسیز کا سیکوینس معلوم کر سکتے ہیں فر ایسیمپل ہمیں ایک انناون ڈی ای نی کا سٹرینڈ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر معلوم کریں کہ ایڈینین گوانین سائٹوسین اور تھائمین یہ بیسیز کس لوکیشن پر موجود ہیں تو اس پروسس کے طرح سینگر گولزن میتھرڈ اس پروسس کے طرح ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں اور یہ جو پروسس ہوتا ہے ہمارا پاس یہ بلکل سیملر ہوتا ہے ہمارا پاس ڈی ای نی رپلیکیشن کے پروسس سے اب یہ جو نیچرل پروسس ہے تمام لیونگ سیلز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے ڈی نی رپلیکیشن کا پروسس جس میں ایک سٹرینڈ سے دو سٹرینڈز بن رہے ہوتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا پاس دو طرح کی نکلیو ٹائٹس آتی ہیں یہ ہمارا پاس بلکل نورمل نکلیو ٹائٹس ہیں جو کہ یہ ایک دی نی کے اوپر نکلیو ٹائٹس اٹیچ ہو رہی ہے یہ بلکل نورمل نکلیو ٹائٹس ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں ڈی آکسی رائبو نکلیو ٹائٹس یہ سٹرکچر ہمارا پاس ایک رائبو ڈی آکسی رائبو نکلیو ٹائٹس کا سٹرکچر ہے اور یہاں پر ہمارا پاس کوئی بھی بیس اٹیچ ہو سکتی ہے جس میں ایڈینین گوانین اور سائٹوسین اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ نیوکلیس میں ہمارا پاس اس طرح کی نکلیو ٹائٹس بھی موجود ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈی آکسی رائبو نکلیو ٹائٹس اب ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں پر 3 پرائم ہوتا ہے ہمارا پاس یہاں پر ہمارا پاس ہائٹروکسل گروپ کی جگہ ہمارا پاس ہائٹروڈجن اٹیچ ہوتی ہے اب جو ہمارا پاس دون نکلیو ٹائٹس آپس میں اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ اسی لوکیشن پر ہمارا پاس دون نکلیو ٹائٹس آپس میں اٹیچ ہوتی ہیں فور ایزامپل یہ دون نکلیو ٹائٹس ہیں یہ آپس میں اٹیچ ہو رہی ہیں تو یہ کونسی پوزیشن پر آپس میں اٹیچ ہو رہی ہیں ہیٹروکسل گروپ کی پوزیشن پر کیونکہ یہی سے ہمارے پاس جو چین اور الانگیشن کا پروسس ہے وہ شروع ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے جو اس طرح کی ہمارے پاس نیکلوٹائرز ہوتی ہیں ان میں ہیٹروکسل گروپ کی غیر موجودگی ہوتی ہے اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ اگر یہ والی ہمارے پاس نیکلوٹائرز ڈین اے کے اندر آ کر اٹیچ ہو جائے تو مزید ہمارے پاس چین ایلانگیشن کا پروسس ہے وہ نہیں ہوتا سٹاپ ہو جاتا ہے تو یہ والی جو نیکلوڈائٹس ہیں یہ ہمارے پاس چین ٹرمینیشن کی پروسس میں ہلپ کرتی ہیں اب جب ہم DNA ریپلیکیشن کا پروسس پڑھ رہے تھے اس میں جب ہمارے پاس ٹرمینیشن فیز آتی ہے جس میں ہمارے پاس تمام سٹرینڈ کی اوپر نیکلوڈائٹس ایڈ ہو جاتی ہیں DNA پولیمریز 3 سٹرینڈ کی اوپر نیکلوڈائٹس کو ایڈ کر دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پروسس سٹاپ ہو چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے DNA پولیمریز 3 یہاں سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے تو کیوں ہوتا ہے DNA پولیمریز کی ایکٹیویٹی سٹاپ کیوں ہوتی ہے کیوں کہ یہ نیکلیس کے اندر سے ہی ہمارے پاس دیڈی اینٹی پیز دیڈی اکسی ریبون نیکلوڈائٹس جو ہوتی ہیں وہ جب آ کے DNA کے سٹرینڈ کی اوپر اٹیچ ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے DNA پولیمریز 3 کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے ترمینیٹ ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جو DNA پولیمریز 3 ہے وہ یہاں سے اتر جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا تو جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہمارے پاس پولیمریزیشن کی یا جو ایکسٹینشن فیز ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو کون ترمینیٹ کرتا ہے یہ بیسیز اس کو ترمینیٹ کرتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈائیڈی اوکسی ریبو نیوگلیو ٹائٹس کیونکہ یہاں پر ان کے اندر ایک یہاں پر ہائیٹروجن اٹیچ ہوتا ہے ہائیٹروکسل گروپ یہاں پر اٹیچ نہیں ہوتا ہائیٹروکسل گروپ ہمارے پاس چین ایلونگیشن میں ہلپ کرتا ہے جبکہ جو ہائیٹروجن پرائیم پر آکے اٹیچ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس چین ٹرمینیشن میں ہلپ کرتا ہے اب ہم اس کا میکنیزم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے کہ ہم نے جو ڈی این اے کا پیس ہے جس کیوں پر ہم نے سیکوینس معلوم کرنا ہے یہ کوئی بھی جین ہو سکتی ہے انسولین کی جین ہو سکتی ہے کسی بیکٹیریا کی جین ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے رسٹرکشن اینڈو نیوکلیز کی ہلپ سے ہم نے اس پیس آف ڈی این اے کو علیدہ کر لینا ہے کٹ کر لینا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک ڈی این اے کا سٹرینڈ جو ہم نے کٹ کر لیا ہے جس کا سیکوینس ہم نے معلوم کرنا ہے ہمیں مل گیا ہے اب کیا کرنا ہے اس ڈی این اے کو ہم نے پلازمیٹ کے اندر اٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک پلازمیٹ پلازمیٹ کا ڈی این اے ہے تو اب اس ڈی این اے کو ہم نے اس پلازمیٹ کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور لائگیز کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں ڈین ایس کے درمیان میں فوسفو ڈائیسٹر بانڈ کریئٹ کر دینا ہے اب کیا کرنا ہے اب اس پلازمیٹ کو ہم بیکٹیریا کے اندر دوبارہ واپس ٹال دیں گے اب کیا ہوگا جب یہ بیکٹیریا بانجری فیشن کی طرح ریپروڈیوز کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس یہ پلازمیٹ پر ریپروڈیوز کرے گا اور اس کی بھی ہمارے پاس بہت زیادہ کوبیز ہمیں حاصل ہو جائیں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے ان تمام بیکٹیریا کے اندر سے ہم نے اپنے اس پلازمیٹ کو لے لینا ہے جس کے اندر ہمارے پاس وہ ڈین اے موجود ہے جس کا سیکونس ہم نے معلوم کرنا ہے اب کیا ہوگا اب اس ڈین اے کو ہم نے آئیسولیٹ کر لیا ہے الائدہ کر لیا ہے بیکٹیریا میں سے اور ان تمام ڈین اے کو اب ہم نے پی سی آر مشین میں ڈالنا ہے یہ ہمارے پاس ہماری پی سی آر مشین ہوتی ہے اس کی چھوٹیٹی ٹیوبز ہوتی ہیں بہت ساری ٹیوبز ہوتی ہیں اب کیا کرنا ہے ان تمام ٹیوبز کے اندر ہم نے ان تمام ٹیوبز کے اندر ہم نے ان ڈین اے کے سیمپل ڈالنے ہیں اس کے اندر بھی ڈین اے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ایڈ کرنی ہے ان پی سی آر ٹیوبز کے اندر ہم نے ہم نے ان میں ٹیک دینے پولیمریز ایڈ کرنا ہے ان تمام ٹیوبز کے اندر اس پروسس میں ہم نورمل دینے پولیمریز استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صرف 37 ڈگری سنٹیگریٹ پر ہی کام کرتا ہے اس کیس میں ہمیں ترمز ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی باڈی سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہم ٹیک دینے پولیمریز استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 100 ڈگری سنٹیگریٹ تک بھی کام کر سکتا ہے تو ان تمام ٹیوبز کے اندر ہم ٹیک دینے پولیمریز ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ان تمام کے اندر ہم پرائیمرز بھی ایڈ کریں گے اور ان تمام کے اندر ہم اپنی نورمل نکلیوٹائٹز بھی ایڈ کریں گے جو کہ دینے کے سٹرینڈ کے ساتھ اٹیچ ہوں گی اور ان تمام کے اندر ہم ریاکشن بفر بھی ایڈ کریں گے اب پاری آتی ہے ہمارے پاس ہماری ڈی 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 پیس کی جو کہ ہمارے پاس مین ویپن ہے اس پورے پروسس کا اب کیا کرنا ہے یہ بھی چار طرح کی ہوتی ہیں تو ہم نے چاروں کی چاروں ایک ہی ٹیوب میں نہیں ڈالنی ہم نے تمام ٹیوبز کے اندر ایک ایک نکلوٹائٹ کو ایڈ کرنا ہے فر ایکزمپل اس ٹیوب میں ہم تھائیمین والی نکلوٹائٹ کو ایڈ کریں گے اس میں ہم ایرینائن والی نکلوٹائٹ کو ایڈ کریں گے اس میں ہم گوانین والی اور اس میں ہم سائٹوسین والی نکلوٹائٹ کو ایڈ کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس نیکلٹائٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک فلوریسنس ایڈ کیا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اس کو لیزر کی نیچے دیکھتے ہیں تو یہ فلوریسنس ہے یہ ہمیں کلر دیتا ہے فر ایزمپل جو ہمارے پاس تھائیمین ہے وہ ہمیں پنک کلر دے گی اور ایرنائن ہمیں بلو کلر دے گی گوانین یلو اور ہمارے پاس سائٹوسین جو ہے وہ ہمیں گرین کلر دے گی جب ہم اس ڈین اے کی سٹرینڈز کو لیزر کی نیچے دیکھیں گے اب کیا ہے اب ہم نے اپنی جو پی سی آر کی مشین ہے اس کو آن کرنا ہے اور اس کو ہم نے ہیٹ دینی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنی ان تمام ٹیوبز کو ہم کتنا ٹیمپرچر دیں گے ہم ان کو نائٹی سکس ڈگری سینٹیگریٹ تک ٹیمپرچر دیں گے تاکہ ہمارا یہ جو ڈین اے ہے جو پلازمیٹ ہے اس کے دونوں سٹرینڈز جو ہمارے پاس ہمارے پاس فو ڈیٹیاش ہو جائیں اب یہ ہمارے پاس وہ ڈین اے جس کا سیکوپلاز ہمیں معلوم کرنا ہے اب کیا ہوگا پی سی آر مشین کے اندر جب ہم نے اس کو نائٹی سکس ڈگری سینٹیگریٹ ٹیمپرچر دیا ہمارے پاس اس کے دونوں سٹرینڈز ہمارے پاس اوپن ہو جائیں گے اب ہر سٹرینڈ ایز ڈی ٹیمپلیٹ کام کرے گا اور ہمارے پاس اس کی اوپر جو سیکوپنس ہے نیکل ٹیٹس کا وہ ایڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو اب کیا ہوگا جیسی یہ ہمارے پاس ڈین اے کھل گیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارے پاس ڈینیچر ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اب جو ٹیمپرچر ہے اس کو ڈگریس کرنا ہے اور فیفٹی ڈگری سینٹیگریٹ تک ہم نے ٹیمپرچر کو لے کے آنا ہے اب جیسی ہی ٹیمپرچر ہمارے پاس اس ٹیوب کے اندر فیفٹی ڈگری سینٹیگریٹ ہوگا تو جو پرائمر ہے ہمارے پاس وہ اس ڈین اے کے ساتھ آکے یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا دونوں سائٹس پہ اس کا یہ 3 پرائم 5 پرائم اس کا یہ 3 پرائم 5 پرائم پرائمر کیے کرے گا 3 پرائم والی لوکیشن پر آکے یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا ہم ٹیمپرچر کو تھوڑا سا پھر انکریس کریں گے اور 60 ڈگری سینٹیگریٹ تک لے کے آئیں گے اس کے بعد کیا ہوگا جو ہمارے پاس ڈین اے پولیمریز ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دے گا اب پرائمر کے آگے سے ہمارے پاس جو ڈین اے پولیمریز ہے ٹیکڈ ڈین اے پولیمریز وہ یہاں پر آکے اٹیچ ہو جائے گا اور نیکلوٹائٹس کو ایڈ کرنا شروع کر دے گا اب ہم چلیں اس کی میکانیزم کو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ان تمام ٹیوبز کے اندر یہ فنکشن ہو رہا ہوتا ہے اب کیا ہو رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس وہ سٹرینڈ ہے جو کہ کھل چکا ہے اب یہ ایک سٹرینڈ ہمیں مل گیا ہے اب اس کے اندر تمام پروسس ہمارے پاس شروع ہو گیا ہوگا اب کیا ہوگا کہ سب سے پہلے یہاں پر پرائمر آکے اٹیچ ہو جائے گا اب کیا ہوگا کہ اس دینے کا یہ اندر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ٹیکڈ ہوتا ہے اب اس دینے کے اوپر یہ جو سیکونس ہوتا ہے یہ ہمیں ناؤن ہوتا ہے اور اسی حساب سے پرائمر بھی ہم نے سلیکٹ کیے ہوتا ہے اب کیا ہوگا سب سے پہلے یہاں پر پرائمر آکے اٹیچ ہو جائے گا اور پھر اس کے پاس یہاں پر آکے نیکیوٹیٹس کو یہ اس ٹیوب کی بات ہورہی ہے اس ٹیوب میں کیا ہورہا ہوگا دو ہمارے پاس دین اے کی سٹرینڈ ایسے گئے ہونگے اور ان دونوں سٹرینڈ ساتھ ہمارے پاس یہ پروسس ہو رہا ہوگا کیا ہوگا کہ پرائمر آکے اٹیچ ہوگا پھر ٹیک تین اے پولی میریس یہاں سے اپنے اکٹیویٹی شروع کرے گا اور کیا کرے گا اے کے سامنے ہمارے پاس تیل آکے اٹیچ کرے گا جی سی سی جی اور یہ تمام نیکس کو ایڈ کرے گا جو اس کے اندار ہمارے پاس DDGTP ہوگی وہ فائنلی آکی C کے ساتھ اٹیچ کر جائے گی اب یہاں جیسے ہی یہ G ہمارے پاس یہاں پہ آکے اٹیچ ہوا ہمارے پاس جی پروسس ہے یہ ترمنیٹ ہو جائے گا مزید نکلیوٹائٹس کے آگے ایڈ نہیں ہوں گی اب ہم کیا کریں گے اب ہم دوبارہ سے اپنا سائیکل شروع کریں گے اور کیا ہوگا دونوں سٹرینڈ آپس میں جھوڑ گئے تھے اب یہ دوبارہ سے 96% کی موجودگی میں یہ دوبارہ سے آپ اس میں سے ڈیٹیچ ہو جائیں گے اب کیا ہوگا جیسے ہی ڈیٹیچ ہوئے اب اس کے ساتھ بھی مزید یہ پروسس ہونا شروع ہو جائے گا اب دوبارہ اس ٹرینڈ کے ساتھ آکے ہمارے پاس ابھی اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس ٹیوب کے اندر کیا ہو رہا ہوگا کہ ایسے ہی تمام نکلوڈیٹ اس ٹرینڈ کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہوں گی اور پھر جیسے ہی ٹی کی سامنے آکے ہمارے پاس یہ والی نکلوڈیٹ ایڈ ہوگی تو اب کیا ہوگا یہاں سے یہ پروسس ٹرمنیٹ ہو جائے گا پھر دوبارہ ہم ٹرینڈ کو 96% تک انکریز کریں گے دوبارہ سے ہی کیا ہوگا یہ دونوں سٹرینڈ آپس میں سے الادہ ہو جائیں گے اور دوبارہ اس کے ساتھ ہمارے پاس نکلوڈیٹ ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اس سٹرینڈ کے ساتھ نکلوڈیٹ ایڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں پر یہ ٹرمنیٹ ہو چکا ہے یہ سٹرینڈ ہمارے پاس اس ٹیوب کے اندر ایسے ہی پڑھا رہتا ہے اور یہ جو سٹرینڈ ہے دوسرا والا یہ اپنے سائیکل کمپلیٹ کرتا رہتا ہے پہلا سائیکل دوسرا سائیکل تیسرا سائیکل اب اسی طرح اس ٹیوب میں کیا ہو رہا ہوگا کہ تمام نکلوڈیٹ اس سٹرینڈ کے اوپر ایڈ ہو رہی ہوں گی اور جیسے ہمارے پاس ڈی ڈی سی ٹی پی آکے ایڈ ہو گی یہیں سے ہمارا پروسس ٹرمنیٹ ہو جائے گا یہ جو سٹرینڈ ہے ہمارے پاس یہ اس کے اندر پرپیر ہو رہے ہوں گے اس طرح فائنجلی کرتے کرتے ہمارے پاس یہ تمامижуس سٹرینڈز ہمیں ہ خطاز جائیں گے اب یہ جو butterflies autres آب یالو کلر دیکھ رہے ہیں یہ تین construction找ر شر continuation یہ ٹرینڈ ہمارے پاس اس کے اندر پرپیر ہوئے ہوں گے اسی طرح یہ جو اے والے سٹرینڈ ہیں اس کے اندر پر پر پیر ہوئے ہوں گے اور یہ سی والے یابار پس دو سٹرینڈ ہیں اس کے اندر پر پیر ہوئے ہوں گے اور پنک والے دو سٹرینڈ ہیں اب مến پر پیور فکیشن کرنی ہے اپنے اپنی دیاں اے کے سٹرینڈ ہیں لہذا ان تمام بفر اور اے چیزوں میں سے اکسٹریکٹ کرنی ہوگا اور اب واپس جل کے سب آئنے گا جل کے اوپر ہے اب یہ ہمارے پس وےل persons ہیں تو کیا کریں گے ہم کے اس وقت میں ہم اپنے یہ والے основě ہیں ان کو loopswillک کریں گے پھر اس وقت کے اندر یہوالی sample دالیں گے اور اس وقت کے اندر یہوالی sample ڈالیں گے دینے کے Scientist اور اس当 وقت کے اندر ہم یہوالی sample ڈالیں گے اب کیا ہ رسول ہم inentplicity apply کریں گے تو کیا ہونگا کہ اب ہماری پاس جو دینے کے فرائیس مجllوج tern اچھوں سوٹل کروں گے وہ positive terminal کی طرف move کرنا شروع کریں گے اب جو لائٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں یا لائٹر سٹرینڈز ہوتے ہیں وہ زیادہ آگے کی طرف شفٹ کر جاتے ہیں اب جیسے کہ یہ ہمارے پاس چھوٹا ہمارے پاس سٹرینڈ ہے تو یہ بہت زیادہ آگے آ جائے گا یہ کیا ہے یہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے تو یہ ادھر آ جائے گا تھوڑا سو اور پیچھے اس طرح اب کیا ہوگا یہ تمام سٹرینڈز جو ہیں یہ اپنی سائز کی بیس پہ ہمارے پاس اس جیل کے اندر رن کریں گے اور جو ہیوی پارٹیکلز ہوں گے جیسے کہ یہ ہمارے پاس سب سے لانگر سٹرینڈ تھا تو یہ ہمارے پاس اتنا ڈسٹنس ٹرینڈ نہیں کرے گا اب کیا کہیں اب ہم معلوم ہے اب ہم جب اس کو لیزر کی نیچے دیکھیں گے تو ہمیں یہ کلرز نظر آئیں گے اس کے تو اب ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ پنک اس کو ہم نام دے دیتے ہیں تی اس کو ہم نام دے دیتے ہیں سی پھر جی پھر اے پھر اے اب ہم دی اے سٹرینڈ کی ان ارینجمنٹس کو دیکھتے ہوئے ان کی کلرز کو دیکھتے ہوئے ہم دی اے نے کے سٹرینڈ کی اوپر جو ہمیں ان ناؤن سیکنس تھا اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں اب ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ دی اے نے کے سٹرینڈ کی اوپر کون سی جگہ پر کون سی بیس اٹیچ ہے تو اب ہم اس کو یووی لائٹ کی نیچے رکھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں ایکس ریس لیزر کی نیچے بھی بلکہ جو بھی ہم ڈی اے نے کو لیبل کرنے کے لئے مطلب استعمال کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگ ہم ان کو معلوم کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ جائے ہو اور آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ میکنگ 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 میکنگ